اور اب پاکستانی معیشت کے حوالے سے اچھی خبر اقوام متحدہ نے روان اور آئندہ سال کے دوران پاکستان کی اقتصادی ترقی کی رفتار میں تیزی کی پیش گوئی کر دی ہے جی ٹی پی کی شرح روان سال دو فیصد جبکہ اگلے سال دو آشاریہ تین فیصد رہنے کا امکان ظاہر کر دیا دوہزار چوبیس میں چھبیس فیصد رہنے والی مہنگائی اگلے سال بارہ آشاریہ دو فیصد تک آنے کی نوید بھی سنا دی اقوام متحدہ کے ایکانومیک اور سوشل کمیشن فور ایشیا اور پیسفک کے سروے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی معیشت کو سیاسی بیچانی کا سامنا تھا جس کے کاروبار اور سارفین کے رجان پر منفی اثرات مرتب ہوئے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدے کے علاوہ چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کی معاملتیں موشی استحکام بحال کرنے میں مدد فرہم کی تبانائی کے شعبے میں سبسری سیخات میں مالی نظم زب قائم کرنے سے معاشی استحکام مانا شروع ہوا سروے میں عوامی ٹیکس کی بہتر وصولی کی بھی سفارش کی گئی ہے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نئے قرص پروگرام پر باتچیت کو تیار ڈیریکٹر کمیونکیشن جولی کوزیک کہتی ہیں کہ اس کا مقصد بیرونی چیلنجز سمیت مالی مسائل کا مستقل حل ہے حالیہ مہینوں میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے اگزیکٹیو بورٹ سے روامہ کے آخر میں ایک آشارہ ایک ارب ڈالرز کی آخری قصد کی منظوری متوقع ہے اسلام آباد سے دیکھئے نمائندہ خصوصی شکیل احمد کی رپورٹ پاکستانی معشد کی ہچکولیک ہاتھی گاڑی دوبارہ پٹری پر آگئی عالمی مالیاتی فنڈ نے بھی حالات میں بہتری کا اطراف کر لیا ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کوزیک کی واشنٹن میں پریس بریفنگ بتایا کہ پہلے جائزے میں معاشی ترقی میں تیزی ریکارڈ کی گئی حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا بھی قابل اعتماد نظر آتا ہے آئی ایم ایف آئندہ مہینوں میں پاکستان کے ساتھ نئے کرز پروگرام پر باتچیت کے لیے بھی تیار جولی کوزیک کہتی ہیں پائیدار ترقی کے مشن میں تعابون جاری رہے گا آئی ایم ایف ایگزیکٹیب بورڈ کا اجلاس اپریل کے آخر میں متوقع پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی آخری قسط کی منظوری ہوگی اس کے ساتھ ہی تین ارب ڈالر کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام مکمل ہو جائے گا شکیل احمد سمہ اسلام آباد